اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد نصیر الدین خادری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیمس سٹی اردنیز آپ کی اہم خبریں خوش آمدید ناظرین فیمس سٹی اردنیز چینل میں آپ تمام کا خیر مغدب ہیں بچے انتہائی ماسوم اور بھولے بھالے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف سازشوں دلم میں قدورت کسی سے حسد و بغض نہیں پالتے نہ کبھی کسی کی توہین کرتے ہیں اور نہ ہی کبھی کسی کو کم تر سمجھتے ہیں آپس میں لڑتے بھی ہے تو چند منٹوں میں ایسے نارمل ہو جاتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ان کا دماغ ایک سلیٹ تختی کی مانند ہوتا ہے جس پر پانی چھڑکو یا کسی کپڑے سے صاف کر دو تو فوری آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے اپنے گھروں میں بھی یہ ماسوم اپنے والدین یا رشتہ داروں کی ڈانڈ ڈپیٹ یا ہلکی چپیٹ کو چند منٹوں میں بھول جاتے ہیں دوسری جانب جب پولیس اور پولیس اسٹیشن کے نام سے ہی اچھے اچھوں کی سیٹی گم ہوت جاتی ہے حتیٰ کی چند شرفہ کے پسینے تک چھوٹ جاتے ہیں ایسے میں ایک تین سالہ لڑکا دیدہ دیلیری کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے وہ بھی اپنی ہی ماں کے خلاف شکایت درس کروانے جیہا ناظرین ریاست مدھیا پردش کے دارالحکومت بھوپال سے تین سو چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود برہان پور زلے کے دھتلائی گاؤں کا ایک ایسا ہی ویڈیو سوشل میڈیا پر سونامی کی طرح وائرل ہوا ہے جس میں خاتون سب انسپیکٹر کے سوالات اور اسیس تین سالہ لڑکے کی جانب سے اپنی ہی ماں کے خلاف سونسوچ کر شکایتیں لکھوانے والا یہ ویڈیو سوشل میڈیا سارفین کو ہسنے اور اس بچے کی معصومیت پر سخت دلاؤں کو موم بنانے میں مصروف ہے دراصل سوشل میڈیا بلخصوص ٹیٹر پر اس بچے کے تین الگ الگ ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں جن میں ایک ویڈیو پہنٹالیس سیکنڈ کا ایک ویڈیو اٹھاون سیکنڈ کا اور ایک ویڈیو پہنتیس سیکنڈ کا ہے جسے مختلف زعبیوں سے لیا گیا ہے اور اب تک ان ویڈیوز کو لاکھوں سارفین نے دیکھا ہے یہ تین سالہ لڑکہ سب انسپیکٹر پولیس پریانکا نائک سے اپنی ماں کے خلاف شکایت لکھا رہا ہے معصوم الزام یہ بھی تھا کہ اس کی ماں اس کے سارے چوکلٹ کھا جاتی ہے اور اسے اپنی چوکلٹ چھیننے بھی نہیں دیتی آئیے دیکھتے اس معصوم بچے کی ویڈیو کے کس طرح وہ اپنی ماں کے شکایت کر رہا ہے پیش اے فیماسی ڈیوڈو نیوز چینل کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ اسی طرح کی مزید تفصیلات کے لیے ہمیں چینل کو یوٹیوب پر لائک کریں فیس بک اور انسٹرگرام پر فالو کریں